تو آج ہمارے ٹوائلت کے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے تھے کچھ کوششن دو کوششن ہم نے وہاں پر کمپلیٹ کر لیے تھے اور وہ آپ کے ایکزام کی درستی سے بہت ہی ایمپورٹنٹ تھے آج ہمارا تیسرا کوششن ہے جو بیری ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ کے دوہزار چوبیس میں اور یہ آپ کو ملے گا کیونکہ یہ کوششن آپ کو ایسے ہیں کہ ہنڈرٹ پرسنٹ آتے ہی آتے ہیں ایکزام میں تو تیسرا ہمارا کوششن ہے سہ جیون عطبہ سہ جیبتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ کوششن آپ کو پیپر کی درستی سے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو تیاری کرنا ہے تو اس کوششن کو آپ کو چھوڑ کر نہیں آنا ہے اور بہت ہی سرل کوششن ہے آپ کو دیکھتے ہیں اس کوششن کو کیسے کرتے ہیں تو سہ جیون یا سہ جیبتہ یا اسی کو کہہ دیتے ہیں سہ پروپکارتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھارن سہت سمجھائیے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس میں دو جنتوں ہیں ہم نے یہاں پر تھوڑی رفلی سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم نے کہا ایک جیب اے ہے اور ایک بی جیب ہے اور اے اور بی دونوں ہی جو جیب ہیں وہ ویبھن ہیں آپ کہہ سکتے ہو الگ الگ ہیں اتبا الگ الگ ہیں دونوں جیب الگ الگ ہیں ایک جیب اے ہے دوسرا جیب بی ہے تو ہم نے ایک جیب لے لیا اے اور دوسرا بی ان دونوں میں دونوں ہی الگ الگ پر جاتی کے ہیں الگ الگ بی نے کیوں لکھا کیونکہ ایک جیب جس جاتی کے سمودائے سے بلونگ کرتا ہے اس سے دوسرا نہیں کرتا دوسرا الگ جاتی کے سمودائے سے بلونگ کرتا ہے تو ہم نے کہا دو جیبوں کے الگ الگ سمبند کو اس کو لکھتے بھی چلیں گے آنسر میں یہاں پر تو ہم نے کہا یہ دو ویمین جیبوں کے بیچ پائے جانے والے سممند کو جانے والے سممند ہے پائے جانے والے سممند ہے جس میں آپ کو دیان رکھنا ہے جس میں دونوں جیبوں کو پرس پر لاب ہوتا ہے دونوں جیبوں کو پرس پر لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسا سممند ہے جس میں دو جیب ہیں لیکن الگ الگ جاتی کے ہیں یہ الگ جاتی کا ہے یہ الگ جاتی کا ہے مطلب بھن جاتی کے ہیں اور دونوں کو لاب ہوتا ہے اس کو اس سے لاب ہو رہا ہے اور اس کو اس سے لاب ہو رہا ہے تو ہم نے کہہ دیا دونوں کو ہی لاب ہو رہا ہے دونوں جیبوں کو تب اس سممند کو کیا کہیں گے تب اس سممند کو سہ جیون سممند کہتے ہیں سہ جیون سممند کہتے ہیں اب ادھارن سے سمجھتے ہیں ایسا کہ اس میں دو جیب ہے الگ الگ جاتی کے ہیں دونوں کو لاب ہو رہا ہے دونوں جیبوں کو لاب ہونا چاہیے ادھارن لے کر سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کہا اے جیب تھا تو ہم نے مان لیا یہاں پر ایک سہوال ہے پلانٹ ہے جیب بھی ہو سکتے ہیں جنتو بھی ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں ہم نے کہا اے جیب ہے ایک آپ کا پلانٹ کے دور پر سہوال اور دوسری جاتی کا ہم نے لے لیا کبک دو جیب ہو گئے الگ الگ ہو گئے یہاں پر دیکھو گے تو آپ کو الگ الگ نظر آئیں گے اب کیا ہوتا ہے دونوں کو لاب کیسے ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے جو سہوال ہوتی ہے وہ گرین ہوتی ہے ہری ہری ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرے گی خاد پدارت بھوجن کا نرمان کرے گی خاد پدارت کا سنسلیشن کرتی ہے سنسلیشن کرتی ہے اب سنسلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بنانا مطلب خاد پدارت بھوجن بنانا یہ بھوجن بنائے گی لیکن بھوجن کیسے بنائے گی یہ جو کبک ہوتا ہے یہ آپ کو خنیج منرل اپلابد کرائے گا جو خنیج منرل ہوئیں گے خنیج پدارتوں کو اپلابد کرائے گا اپلابد کراتا ہے جو جل ہے خنیج پدارت منرل ہے ان کو کون دے گا یہ دے گا اس سہوال کے پر اور سہوال کیا برائے گا خاد پدارت کا سنسلیشن کرے گا آپ کو دیان رکھنا ہے سنسلیشن تو اسے ادھارن کے دور پر دیکھ لیا اور ایسا ایک پودہ ہوتا ہے جو ان دونوں کا کام کرتا ہے اس پودے کا نام آپ کو دیان رکھنا ہے لائی کین تو اس پودے کے اندر دیکھو دونوں ہی جاتی کیا ہیں الگ الگ ہیں ایک سہوال ہے ایک کبک ہے تو ادھارن کے دور پر ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ادھارن آپ کا کیا ہے آپ کہو گے سہوال اور کبک دونوں سے مل کر دونوں الگ الگ جاتی ہیں تو آپ لکھو گے سہوال سہوال کائی ہوتی ہے جو آپ نے دیکھی گرین گرین سہوال اور کبک کبک فپوند ہوتی ہے آپ کی جسے آپ جو جنرل واسا میں لینگویج میں فپوند کہتے ہو تو وہ کبک ہوتی ہے فنجائی تو سہوال اور کبک سے مل کر مل کر مل کر دونوں سے مل کر لائیکین کا نرمار ہوتا ہے ایک پلانٹ ہے پودا ہے لائیکین تو اس کا نرمار ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کبک اور سہوال دونوں سے مل کر بنا ہوتا ہے نرمار ہوتا ہے اب آپ کو دھیان رکھنا ہے نرمار کر دیا لائیکین کا تو لائیکین سب سے اچھا ادھارن ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے سہ جیون کا سہ جیون کا سب سے اچھا ادھارن ہے سب سے اچھا ادھارن ہے ادھارن ہے تو لائیکین آپ کا سب سے اچھا ادھارن ہے اب ہم نے کہا کیا ہوتا ہے اس میں لائیکین کے اندر آپ کو سہوال اور کبک دونوں کا نرمار ہوگا دو جیب ہیں دونوں ہی ملیں گے اب دونوں میں کیا کرتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سہوال سہوال گرین ہوتی ہے سہوال آپ لکھ سکتے ہو خاد پدارت خاد پدارت کا سنسلیشن کرتی ہے یا بریکٹ میں آپ لکھ دو بھوجن کا نرمار کرے گی یا سنسلیشن کرے گی جو سہوال ہے جو سہوال ہے نرمار کرتا ہے آپ کا نرمار کرتا ہے اب یہ نرمار کیسے کرے گا نرمار کرنے سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کو کبک ہے جو ہماری فنجائی ہے وہ فنجائی آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا دے گی جل خنیج ملنہ جل خنیج پدارت پدارت اپلبد کراتی ہے اپلبد کراتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے جب تک یہ جل خنیج پدارت اپلبد نہیں کرائے گا جب تک جو سہوال ہے آپ کی کیا ہے پانی کا افشوشن نہیں کرے گی تب تک وہ کھانا نہیں بنا پائے گی کیونکہ جو سہوال ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے سہوال کے وارے میں جو آپ کی سہوال ہوتی ہے آپ دیکھتے ہو نمی والے اسطان پر یہ کچھ اس ٹیپ سے آپ کو کائی کے روپ میں ایسے دکھائی دیتی ہے اس پرکار سے دکھائی دیتی ہے اور یہ کائی کے روپ میں جب دکھائی دیتی ہے تو اس میں نہ تو آپ کو جڑ تنا پتی کا ڈیوائیڈیشن پتہ چلے گا مطلب ڈیوائیڈ ہوتی ہے پوری ایک سی ملتی ہے اسی لیے اس کو تھیلس کہتے ہیں اور اسی لیے جو آپ کا کبک ہے وہ لائیکین ایک پلانٹ کا نرمان کرتا ہے کبک اور سیوال کو ملا کر کے لائیکین بنتا ہے اور لائیکین کے اندر آپ کو جو سیوال ہوتی ہے وہ بھوجن کا کیونکہ ہرے پودے کیا کرتے ہیں پرکار سنسلیشن کی کریہ دوارہ اپنا بھوجن سویم بنا لیتے ہیں اور جو فنجائی ہوتی ہے وہ ہری گرین نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر پرکار سنسلیشن کی کریہ دوارہ بھوجن کا نرمان نہیں کر سکتی اب کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں جو سیوال ہوتا ہے آپ کا یہ اس نے کھانا بنایا اور یہ کھانا کس کو دے دیتا ہے اس کبک کو دے دیتا ہے کبک کیا دے رہا ہے کبک یہ آپ کا جل کھنیج منرل کا سیوال کو دے دیتا ہے اور سیوال اچھے سے کھانا بنا لیتا ہے اور یہ کھانا بنانے کے بعد کبک کو دے دیتا ہے تو یہ پرکار کا سممند ہوتا ہے وہ سہجی بھی سممند کہلاتا ہے آپ کو دیان رکھنا ہے کہ سہ جی بھی سممند کسے کہتے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا کوششن تھا اس کے بعد چوتھا کوششن ہے اس کے بعد چوتھا کوششن ہے ہمارا very important سہ بوجتہ کہ سہ بوجتہ سممند کیا ہوتا ہے یا سہ بوجتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھاران سہت برن کیجئے یا آپ کو لکھنے کو آ جائے گا کہ ادھاران دے کر اس فرشت کیجئے کہ سہ بوجتہ کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار کا سممند ہے اب اس کو دیکھتے ہیں آپ کو دیان رکھنا ہے اس میں بھی اس کے اندر بھی آپ کو کتنے دو جی بھی ملیں گے ایک جی بھی اے ہے اور دوسرا بھی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو دیانرکنا ہے دو جیوے کے بیچ میں پائے جانے والا سممند ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا صحیح جیبتہ والا تو اس میں بھی آپ کو دیانرکنا ہے دو جیوے کے بیچ میں یہ بھی دو جیوے کے بیچ میں بیچ پائے جانے والا سممند ہے جانے بالا سممند ہے اب کونسا آپ کو دیان رکھنا ہے دو جیب تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس میں دونوں جیبوں کو لاب نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو دیان رکھنا ہے اس میں ایک جیب کو لاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو نہ لاب ہوتا ہے نہ ہانی ہوتی ہے تو ایسے سممند کو ہم کیا کہتے ہیں سہ بوجتہ سممند کہتے ہیں تو آپ کو لکھنا ہے جس میں جس میں ایک جیب کو ایک جیب کو لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے تتھا دوسرے جیب کو دوسرے جیب کو نہ لاب ہوتا ہے نہ تو لاب ہوگا ہوتا ہے نہ ہانی ہوتی ہے اور نہ ہانی ہوتی ہے نہ ہانی ہوگی مطلب ایسا سممند ہے جس میں ایک ہی جیب کو لاب ہوگا دوسرے جیب کو نہ ہانی ہوگی نہ لاب ہوگا مطلب ایک کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں تو اس سممند کو تب اس سممند کو سممند کو سہ بوجتہ سممند کہتے ہیں سہ بوجتہ سممند کہتے ہیں کہتے ہیں تو یہ ہو گئی ادھاران کے دوارہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ادھاران تو آپ کو دیان رکھنا ہے جیسے ادھپاد کے روپ میں آم کے پین پر ادھپاد کے روپ میں اگنے والا پہلا ادھاران دیکھتے ہیں آم کے پین پر ادھپاد ادھپاد اب کے روپ میں اگنے والا ایک پلانٹ ہے اس کا نام آپ کو دیان رکھنا ہے آرچیڈ اس کے بعد دوسرا آپ کو دیان رکھنا ہے دوسرا ادھارانے یہاں پر ہی جیسے بگلا پکچھی لیکن پکچھی کی کٹیگری میں آتا ہے تتھا چرڑ پسو پسو میں پائے جانے والا سممند جانے بالا سممند اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سممند تو دیکھ لیا سممند ہے اس کو ایک ادھاران کے دوارہ سپسٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آم کے پیڑ پر ایک دوسرا پیڑ آ جاتا ہے آرکیٹ وہ کیا ہوتا ہے ادھی پات کے روپ میں اگنے لگتا ہے لیکن اسے لاب ہوتا ہے اس پلانٹ سے آم کے پیڑ سے کیا کرے گا بوجن گرن کرتا رہے گا اور بوجن گرن کرتا ہے لیکن اس کو آم کے پیڑ کو کوئی بھی لاب نہیں ہوتا ہے ایسی آپ کا بگلا پکچھی ہوتا ہے اور چرڑ پسو جو چرنے والا پسو ہوتا ہے ان کے بیچ میں بھی جو سممند ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے سہ بوجتہ سممند کو پردرسط کرتا ہے تو ایک ادھارن سے دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بگلا سب نے دیکھا ہی ہوگا تو آج دیکھ لیتے ہیں نہیں دیکھا یہ آپ کا بگلا پکچھی ہے یہ دیکھو یہ ہے یہ آپ کا بگلا پکچھی ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بحث کو بنا دیتے ہیں کیا گائے کو تھوڑا سا کی ادھارن کے طور پر اور یہاں پر یہ اس ٹیپ سے ایک سممندر سا آئے گا یہ اور یہاں سے اس کو لے دیتے ہیں ایک اور یہاں سے دو لہا سا ہاں ہلکا سا بنانے کوشش کی ہے یہ آپ کی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کہا یہ دونوں کے بیچ میں سممند دکھاتے ہیں پونچ بھی لو بھائی پونچ بھی دنکل گئی یہاں پر اس کی تھوڑی سی یا آپ اوپر کو نکال سکتے ہو اس کی پونچ لو ٹھیک ہے جیسا چاہو اب دیکھو یہاں پر ہم نے کچھ گھاس بنا دی اس کے سامنے کچھ گھاس اور یہ ایسی ادھر آگے بھی ہے جگہ جگہ اب اس میں کیا ہوں گے جب یہ چرے گا مالو یہ آپ کا پسو ہے چرم پسو پسو جب یہ چرتا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے جب یہ چرے گا تو اس گھاس میں کچھ کیٹ ہوں گے کیٹ اور وہ اڑ کر بھاگیں گے جب یہ کیٹ نکل کر بھاگتے ہیں اڑ کر بھاگتے ہیں تو یہیں پر کیا ہوتا ہے آپ کا یہ وگلہ ہے یہ کیا کرے گا ان کو پکڑ لے گا کھا لے گا اور بوجن کے روپ میں پریوک کر لے گا تو یہ دونوں کے بیچ میں کیسا سممند ہے تو آپ کو گے سہ بوجی اب دیکھو کس کو اس کو کیا لاب ہوا کچھ کچھ بھی لاب نہیں ہوتا ہے یہ تو اپنے چر رہا ہے گھاس چر رہا ہے اور چلتا ہے تو اس کے پیر ہیں یہ اور چلے گا یہاں پر گھاس ہے یہاں پر گھاس میں ہے یہ سب گھاس ہیں چاروں طرف اس کے تو گھاس میں کیا کرتے ہیں جو کیٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب یہ ہلاتا ہے تو کیٹ وہاں سے نکل کر بھاگتے ہیں اور یہاں پر بگلا اس کے ہی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو دونوں میں کیا ہوتا ہے یہ بگلا ان کیٹوں کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کو کوئی لاب نہیں ہوتا جو آپ کا چرن پسو ہوتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کو کوئی بھی لاب نہیں ہوتا یہ آپ مجھے سے گھاس کھا رہا ہے چر رہا ہے لیکن اس سے اس کو کوئی لاب نہیں لیکن اس سے اس کو لاب ہوتا ہے کیوں اس کے چلنے سے کیٹ نکلتے ہیں ہلاتا ہے بنسبتی تو کیٹ نکلیں گے اور ان کیٹوں کو یہ کھا لے گا تو ہم ادھارن کے دوارہ اس کو اسپسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ادھارن کے دوارہ یہ ادھارن دے کر بتا سکتے ہو جو آپ کا کیا نام ہے اس کا بگل پکچی پکچی تتھا چرن پسو کے بیچ سممند بیچ سممند کو سہ بوجتہ سممند کہتے ہیں اب ہم اس کو اسپسٹ کر دیتے ہیں کی کیسے سممند کہتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے جب چرن پسو چرتے ہیں جب چرن پسو چرتے ہیں تب بہے چلتے ہیں چلتے ہیں اور بنس پتیوں کو ہلاتے ہیں بنس پتی کو ہلاتے ہیں بنس پتی مطلب چھوٹی جو اچھے گھاس پوس کو ہلاتے ہیں ہلاتے ہیں جس سے کیٹ باہر نکلتے ہیں کیٹ باہر نکلتے ہیں اور وگلا پچھی ان کیٹوں کو ان کیٹوں کو بوجن کے روپ میں پراپ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں اب اس میں آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل لیا ہے ادھارن کے دوارہ اس پسٹ کر دیا ہے کی کیسے کر کے یہ ایک دوسرے کو لاب نہیں پہنچ آتے بلکہ ایک لاب ہو رہا ہے اس میں آپ کو دھیان رکھ سمبند 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 اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمبند ہیں جیسے آپ بتا سکتے ہو اس میں آم کا سمبند یا ایک مچھلی ہوتی ہے ویل مچھلی اور اس کے اوپر ایک کیٹ ملتا ہے ورنیکل آپ کو تو وہ ویل مچھلی کے پیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور جو آپ کے پیٹ پر ورنیکل بیٹھا ہے وہ جگہ جگہ جا کر پلانٹوں کو کھا لیتا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے لاب ہو رہا ہے تو اس کا اداران وہ بھی ہے سہ بوجھتا تو یہ ہمارا کوششن کمپلیٹ ہوتا ہے سہ بوجھتا